دوستو کہ کبھی آپ نے ایسی جگہ کے بارے میں سنا ہے جہاں ہر سال مچھلیوں کی بارش ہوتی ہے ہم آپ کو دکھائیں گے ایک ایسی گفہ جو پچھلے پچپن لاکھ سالوں سے بند ہے آپ یہ جان کر یقیناً حیران رہ جائیں گے کہ اس کو جب کھولا گیا تو اس میں کیا کیا چیزیں ملی تو کہیں مت جائیے کیونکہ آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے تو بھی نہ دیر کی یہ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہماری چینل چونڈ ایوی کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دے تاکہ ایسی انفرمیٹی ویڈیوز آپ کو روز ملتی رہیں دوستو آپ نے کبھی نہ کبھی ایسی خبر تو سنی ہوگی مچھلیوں کی بارش کے بارے میں اور اس سے ریلیٹڈ ویڈیوز بھی آپ نے سوشل میڈیا پر ضرور دیکھی ہوں گی اور ہم آپ کو بتا دے چلیں کہ دنیا میں ایک ایسی جگہ بھی موجود ہے جہاں ہر سال مچھلیوں کی بارش ہوتی ہے اور وہ بھی ایک ہی جگہ پر کہا جاتا ہے کہ پچھلے سو سالوں سے یہ عمل ایسے ہی چل رہا ہے یہ جگہ میکسیکو کے قریب ہے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جب اٹھارویں صدی کے لوگ یہاں پر بوکھیں مر رہے تھے تو پھر یہاں کے ایک پادری نے یہاں تین دن تک ایک منت مانگی لوگ کہتے ہیں کہ اس منت کی وجہ سے یہاں پھر مچھلیوں کی بارش ہونے لگ پڑی اور تب سے لے کر آج تک یہ ہر سال ہوتی ہے جبکہ سائنس دانوں کا کہنا ہے جب سمندر میں یہ تفان آتا ہے تب یہ عمل ہوتا ہے سمندر میں آئے تفان کی وجہ سے یہ مچھلیوں کو اٹھا کر بادلوں میں لے جاتا ہے اور بارش کی صورت میں پھر اس جگہ پر برسا دیتا ہے لیکن سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ تفان کی وجہ سے ہی ہوتا ہے تو باقی جانور اس کے ساتھ کیوں نہیں آتے اور صرف مچھلیاں ہی کیوں آتی ہیں اور اس قدرتی فنومنہ کو آج تک کوئی نہیں سلجا پایا ویسے دوستو اگر آپ اس جگہ پر ہوتے تو بتائیے آپ انزب مچھلیوں کا کیا کرتے نمبر فور پر آیا ہمارے پاس لیک نیٹرون کیا آپ جانتے ہیں کہ افریقہ میں ایک ایسی لیک مجود ہے جس کے اوپر سے گزرنے والے پرندے پتھر کے بن جاتے ہیں آپ نے یقینا پہلے ایسا کبھی نہیں سنا ہوگا لیکن یہ سچ میں ہوتا ہے اس لیک میں آپ کو بہت سے پرندوں کے سٹیچو دیکھنے کو مل جائیں گے یہ ان پرندوں کے سٹیچو ہیں جو کہ اس لیک کے اوپر سے گزرے اور وہ پتھر کے بن گئے کوئی بھی آج تک یہ پتہ نہیں لگا پایا کہ کوئی بھی پرندہ اس کے اوپر سے گزرے تو وہ پتھر کا کیوں بن جاتا ہے لیکن آپ کو تو یہ پتہ ہی ہے کہ سائنسدان کوئی نہ کوئی کہانی تو بنا ہی لیتے ہیں سائنسدانوں کا اس لیک کے بارے میں کہنا ہے کہ جب کوئی پرندہ اس لیک کے اوپر سے گزرا ہوگا تو اس لیک کی کشش کی وجہ سے وہ اس کی طرف کھینچا ہوگا اور اس لیک میں گرنے کے بعد اس لیک میں مجود سوڈا اور نمک کی وجہ سے وہ پرندہ پتھر بن گیا ہوگا نمبر تھری پر آیا ہمارے پاس ارتھ پیرامیٹس ان کو دیکھ کر آپ کو دوستو ایسا لگ رہا ہوگا کہ اتنی بڑی چٹانوں پر اتنے بڑے بڑے پتھر کیسے رکھے گے آپ لوگ بھی یہی سوچ رہے ہوں گے کہ اتنے بڑے بڑے پتھر ان چٹانوں پر کیسے رکھے اور بتائیں کہ آپ نے پہلے ایسی جگہ دیکھی ہے نمبر ٹو پر آیا ہمارے پاس گلف آف لاسکا میں مجود ایک ایسی جگہ جہاں دو سمندر ملتے ہوئے تو دیکھتے ہیں لیکن ان کا پانی مکس نہیں ہوتا جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہاں ایک طرف تو پانی گہرا نیلا ہے اور دوسرا جو ہے وہ ہلکا نیلا ہے جو کہ گندے پانی جیسا لگ رہا ہے اس سمندر میں آپ آگے بھی چلتے جاؤ گے لیکن پھر بھی آپ کو یہ سمندر مکس ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا اس سمندر میں جو گہرا نیلا پانی نظر آ رہا ہے آپ کو وہ گلیشئر سے نکلتا ہے اور جو ہلکے نیلے رنگ کا پانی ہے وہ دوسرے دریاؤں سے اور ندی نالوں سے پانی آتا ہے جس کی وجہ سے وہ گندہ گندہ محسوس ہوتا ہے ریسرچرز کا یہ ماننا ہے کہ اس جگہ پر پانی اس لیے مکس نہیں ہوتا کیونکہ کھارا اور میٹھا پانی آپس میں ملتا ہے اور ٹیمپریچر کے فرق کی وجہ سے یہ پانی آپس میں ملتا نہیں بلکہ علیدہ علیدہ رہتا ہے یہ لائن تقریباً آٹھ سو میٹر لمبی ہے اور آٹھ سو میٹر لمبی لائن میں آپ کو کوئی بھی جگہ ایسی نظر نہیں آئے گی جہاں یہ پانی آپس میں مکس ہوتا ہو یہ سچ میں ایک ایسا نیچرل فرنومینا ہے جسے دیکھ کر ہر کوئی حیران رہ جاتا ہے نمبر ون پر ہے ہمارے پاس موونگ کیو انیس سو چھاسی میں کنسٹرکشن کے کام کے دوران انجینئرز کو خدائی کرتے ہوئے ایک ایسی کیو نظر آئی جسے دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے یہ گفہ رومانیا میں موجود ہے اور اس گفہ کے بارے میں ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ پچھلے پچپن لاکھ سالوں سے بند ہے ریسرچرز کا یہ کہنا تھا کہ کئی صدیوں سے اس گفہ میں نہ تو روشنی گئی ہے اور نہ ہی ہوا جب ریسرچرز اس کے اندر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے اندر ایک لیک بھی موجود ہے جو کہ پانی سے نہیں بلکہ سیلفلورک ایسیڈ سے بری ہوئی ہے اس گفہ میں اتنی زہریلی گیسیں ہونے کے باوجود بھی اس گفہ میں چھوٹے بیکٹیریا اور جانور موجود تھے یہ جانور اور بیکٹیریا پچھلے پچپن لاکھ سالوں سے یہاں جی رہے تھے لیکن اس سے پہلے انہیں کبھی نہیں دیکھا گیا تھا ان جانداروں نے انسانوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ وہ ان جیسی جگہ پر کیسے زندہ ہیں بہت سے دوستوں نے اگر ابھی تک ہمارے چینل شونا ٹی بی کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں کیونکہ ہم آپ کے لیے راتے راتے ہیں روز ہی انفرمیٹی ویڈیو ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیارہ کیے گا اللہ حافظ